ٹائم تک گیارہ بارہ بجی کا ٹائم تھا چار میں صرف رستے بھی ہو گئے اگر کہو تو وہ پڑھوں سب ہی کہتے ہیں کربل میں سوا نیدے پہ سورج تھا نہیں سنا جنا سنے ہیں تو لو سیر چاہ لاؤ کربل آمیں اتنی گرمی تھی پاو جی زاکرین پڑھ رہے ہیں علماء پڑھ رہے ہیں شاعر حضرات پڑھ رہے ہیں خطوا پڑھ رہے ہیں کربل آمیں اتنی گرمی تھی کہ سوا نیدے پہ سورج آیا ہوا تھا تیسرے مزرے میں ایک لفظ آرہا ہے حدت حدت کہتے ہیں گرمی کو گرمی کو گرمی کو گرمی کو سب ہی کہتے ہیں کربل میں سوا نیدے پہ سورج تھا بیٹھ بیٹھ کے یہ حالت ہو چکی ہے کہ میز پہ ہاتھ نہیں مارا جا رہا بس زاکری ظلم میرے حمد مک گئی میں کہنا سب ہی کہتے ہیں کربل میں سوا نیدے پہ سورج تھا یہ نام ممکن عقیدہ ہے تو کیسے مجھ میں ڈھل جاتا اور نگاہِ غیز میں اب باز کی کچھ اتنی حدت تھی سوانے دے پہ آ جاتا تو سورج بھی پگھل جاتا جائے لی جائے لی نگاہِ غیز میں اب باز کی کچھ اتنی حدت تھی سوانے دے پہ آ جاتا تو سورج بھی پگھل جاتا تو سورج بھی پگھل جاتا اسے کہتے ہیں میراج وفا پیاسے قبیلے اچھا کیمرے کے پیچھے میں نے خیالے کو دوسرا ذاکر پڑھ رہا ہے بالکل میں نظر بھی کوئی نہیں آ رہے تھے ہاں ہوں بھی کوئی نہیں نہیں میں ہی پڑھ رہا ہے پیچھے اے دہی یقین کرو ذاکر کو آپ سے کوئی لالش نہیں ہوتا ایک خریب محنت کر کے آتا ہے اور آپ جب اس کے ساتھ بے نیاز ہی کر دیتے ہیں وہ بانی الو بھی بے نیاز ہو جانا ہے نہ تو اڈی الو نیاز نہ بانی الو نیاز ایک باس سے ہو جائے تو دوسرا کوٹا پورا ہو جاتا ہے کچھ نہیں جاتا کسی بندے کا اگر وہ ذاکر کو داد دے لے اور ذاکر کو ویسے یہ داد نہیں ہوتی یہ ذاکر کو داد ہوتی یہ اپنے عقیدے کا اظہار ہوتا ہے کہ جو بات تو کر رہا ہے میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں ایسی ہے میں گروہ اسے کہتے ہیں میں راج وفا پیاسے قبیلے سے تو جو در میرے طرف کرنا بھی ایک بات ایک موجزہ ایک اختیار بادشاہ باز کا پڑھنے لگوں میں نے بڑی بڑی تاریخ میں ہستییں دیکھیں لیکن اس سے پہلے بادشاہ باز سے پہلے میں نے کسی کے اندر چاہے وہ نبی ہے چاہے ولی ہے چاہے وسی ہے چاہے کوئی بزرگ ہستی ہے میں نے کسی کے اندر سید وہ اختیار وہ موجزہ دیکھا یہ ناممکن عقیدہ ہے تو کیسے مجھ میں ڈھل جاتا نگاہ غیز میں اب باس کی کچھ اتنی حدت تھی سوانیرے پہ آ جاتا تو سورج بھی پکھل جاتا اسے کہتے ہیں میں راج وفا پیاسے قبیلے سے یہ پیلرز کے آگیا کہ جترہ مجمعہ یہ میرے ساتھ ہے یہ مصر میں پیچھے والوں کے لیے پڑھ رہا ہوں میں کہتے ہیں اسے کہتے ہیں میں راج وفا پیاسے قبیلے سے جگر میں درد کی صدرہ لیکن عین سوکھی ہے اور اے کربل کے ابو طالب یہ تیرا ہی کرشمہ تھا تو دریام میں کھڑا ہے اور تیری نالین سوکھی ہے ایک بات کہوں جی اگر تو کسی بندے کو بابا جی کوئی شرعی مجبوری ہے بسم اللہ اجازت ہے میں نے کہا اگر کسی بندے کو کوئی شرعی مجبوری ہے تو اس کو دعا کر رہا ہوں اتنے بڑے دن کا صدقہ کہ اس کو نعرے والا بھی معاف کرے نعرے والے کا نعرے والے کا محمد بھی معاف کرے اس کا اللہ بھی معاف کرے اور اگر معذرت کے ساتھ کوئی بندہ کسی ذاتی مجبوری اور ذاتی رنجش کی وجہ سے نعرہ نہیں لگا رہا یا نعرے کا جواب نہیں دے رہا تو پھر کم از کم میرا چتنا زور لگ رہا ہے میرا حق تو بنتا ہے نا بھائی جن کہ میں یہ دعا کروں کہ اسے پھر مرتے وقت بھی یا علی کہنا نصیب نہ ہو آپ نے پیر کا نام لیتے وقت گھبرایا وہ کرے جسے اس کے پیر نے کئی کرمندہ کیا ہو تھاک نہیں گئے تو ایک بات کروں اور سارے دیکھو بسم اللہ اے کربل کے ابو طالب یہ تیرا ہی کرشمہ ہے تو دریا میں کھڑا ہے تری نالین سوکھی ہے تو دریا میں کھڑا ہے چار مصر آخری پڑھ رہا ہوں اس پہ آپ توجہ فرمائیں گے تو میں آگے ایک سلام کے دو شیر پڑھوں گا ورنہ سلام سے پہلے آپ کو سلام کر جاؤں گا آگے کا جو جیشن ہے اس سے بہت لیٹ ہو چکا ہوں میں کہہ رہا ہوں اے کربل اے ابو طالب یہ تیرا ہی کرشمہ ہے اے کربل کے ابو طالب یہ تیرا ہی کرشمہ ہے تو دریا میں ہے اور تری نالین سوکھی ہے کربل آم ایک وقت ایسا آیا تھا وہ لرزہ برندام سپاہ دیکھ رہا تھا وہ لرزہ لرزہ برندام کہتا ہے جسم کے اوپر پورے جسم کے اوپر سار سے پاو تک کپ کپ ہی تاری ہو جانا وہ لرزہ برندام سپاہ دیکھ رہا تھا جیون کا خدا مردی قضاہ دیکھ رہا تھا وہ لرزہ برندام سپاہ دیکھ رہا تھا نیاد حسین میرا عقیدہ بھی دیکھنا میرا زور بھی دیکھنا میری محنت بھی دیکھنا آل محمد کا کرم بھی دیکھنا پھر انصاف کرنا جو ہم اس طرح پر میں نے بات کیا ہے وہ لرزہ برندام سپاہ دیکھ رہا تھا جیون کا خدا مردی قضاہ دیکھ رہا تھا اور تھا شام کے لشکر پہ تھا شام کے لشکر پہ تب ہی خوف کا غلبہ عباس کی آنوں سے خدا دیکھ رہا تھا دو تین آرے مکس ہو گیا ہے دری تھا شان کے لشکر پہ تب ہی خوف کا غلبہ عباس کی آنوں سے خدا دیکھ رہا تھا ایک سلام کے دو شیر پڑھ لیں اسی پہ آپ کو سلام کریں اجازت ہے پیچھے والے شاید میرے سنر وہ نہ ہاں کرنے نہ نہ کرنے لنگر باندھ ہو گیا ہے یہ آئے لے گر نہ شبیر نے عباس کو روکا ہوتا گر نہ شبیر نے عباس کو روکا ہوتا مدینہ سے یہ کاروانے توحید چلا ہے توحید بچانے کے لئے کربلا دس بہرم آسرے آشور تک باہو جی کتنی دفعہ بادشاہ عباس کا دل بنا ہے کہ میں جنگ کروں ہمیشہ حسین نے روک دی عباس جنگ نہیں کرنی عباس حمل نہیں کرنا عباس ہم لڑنے نہیں آئے عباس حملے جنگ نہیں کرنی میں کہوں گر نہ شبیر نے عباس کو روکا ہوتا اگر اس کے دھیر سارے نتائج نکلتے لیکن ایک سب سے چھوٹا اور مختصر نتیجہ جو نکلا ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں میں کہوں گر نہ شبیر نے عباس کو روکا ہوتا گر نہ شبیر نے عباس کو روکا ہوتا شیر نے مشک میں ذریعہ کو سمیٹا ہوتا شیر نے مشک میں دریعہ کو شیر پڑھ رہا ہوں بلکہ شیر نہیں پڑھ رہا ہوں میں اپنی زندگی آپ کے سوکے سمات کے حوالے کر کے جا رہا ہوں اپنا پورا عقیدہ نچوڑ کے آپ کے نظر کر کے جا رہا ہوں داد نہ دینا دعا نہ دینا کم از کم میرے وقیدے کا میری معارفت کا وزن کرنا جو مجھے آل محمد کی دہلیز پر سٹھتا کر کے بھیک میں ملی ہے پھر انسانس کرتے رہا نہ بہت میں میں کہوں گر نہ شبیر نے عباس کو روکا ہوتا گر شیر نے مشک میں دریعہ کو سمیٹا ہوتا اور اس قدر روب تھا کربل کے ابو طالب کا اس قدر روب تھا ابو طالب کا یہ نہ ہوتا تو خداوند پہ حملہ ہوتا یہ آلی آلی دو شیر اور پڑھیں اور بس یہ آلی آپ کی زحمت کو تمام کریں اس قدر روب تھا کربل کے ابو طالب کا یہ نہ ہوتا تو خداوند پہ حملہ ہوتا یہ نہ ہوتا ہر ابو طالب نے توحید کو حملے سے بچایا ہے یہ نہ ہوتا دوستو خاموش دوستو تو خداوند پہ حملہ ہوتا یہ نہ ہوتا تو خداوند پہ حملہ ہوتا یہ نہ ہوتا تو خداوند پہ حملہ ہوتا اور اس کے ہر خال سے ہر خاد سے جھلکتا تھا خدا خال و خد قدر نہیں سنے اس لیے کو میں نے خال اور خد کر دیا ہے خد و خال آپ نے سنا ہے میں نے اس کو خال خد کر دیا ہے اس کے ہر خال سے اس قدر روب تھا کربل کے ابو طالب کا اس قدر روب تھا کربل کے ابو طالب کے جوانوں تھوڑی سی در اپنے ذہن کو ایسے جست لکھوانی ہے بہت تک مہنچنے کے لیے اس قدر روب تھا کربل کے ابو طالب کا یہ نہ ہوتا تو خداوند پہ حملہ ہوتا اس کے ہر خال سے ہر خد سے جھلکتا تھا خدا اس کے ہر خال سے ہر بندے نے سنے پادشاہ پاس کے چہرے پہ نکاب تھی کیوں تھی میں بتا رہا ہوں اس کے ہر خال سے ہر خد سے جھلکتا تھا خدا گر اُلٹ دیتا یہ نکابیں اسے سجدہ ہوتا گر اُلٹ دیتا یہ نکابیں اسے سجدہ ہوتا گر اُلٹ دیتا یہ نکابیں اسے سجدہ ہوتا اور آج تیزاب ہی بہتا سبھی دریاؤں میں آج تیزاب ہی بہتا سبھی دریاؤں میں گر اُلٹ دیتا یہ نکابیں اسے سجدہ ہوتا گر اُلٹ دیتا یہ نکابیں اسے سجدہ ہوتا گر اُلٹ دیتا یہ نکابیں اسے سجدہ ہوتا اور آج تیزاب ہی بہتا سبھی دریاؤں میں اس کی نیت میں اگر پیاس کا بدلہ ہوتا آج تیزاب ہی بہتا آخری شہر پڑھوں اسی پہ دعا لے کے جا رہوں آج تیز آپ ہی بہتا سب ہی دریاؤں میں آج تیز آپ ہی بہتا سب ہی دریاؤں میں اس کی نیت میں اگر پیاس کا بدلہ ہوتا اس کی نیت میں اگر پیاس کا بدلہ ہوتا اس کی نیت میں اگر پیاس کا بدلہ ہوتا یہ مہمان سمجھو مسافر سمجھو شاعر سمجھو زاکر سمجھو سید سمجھو جو آپ کے نزدیک سب سے بڑا قابل احترام رشتہ تعلق ہو سکتا ہے اس کو سامنے رکھے میں جو حق مانگ رہا ہوں حق سے زیادہ دینا نہیں حق سے کم مجھ سے دوگے تو میں کم از کم اپنے ساتھ اس کو ظلم سمجھوں گا زیادتی سمجھوں گا اس کی نیت میں اگر پیاس کا بدلہ ہوتا اور واقعی کر اسے پانی کی ضرورت ہوتی واقعی میں آپ کو بادشاہ باز کا اختیار بتا رہا ہوں آل محمد مجبور ابھی نہیں تھے مظلوم ہیں مجبور نہیں ہیں